اوزباللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جہاں بھی ہیں میرے بین بھائی دوست پاکستان آپ کو عبرار میر کا لندن سے پیار بڑا سلام آئیے میرے گلے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈل ہے یہ مجھے کوئی تمغہ بسالت یا تمغہ جررت نہیں ملا لیکن یہ اس لیے ہے یہ پاکستان ہے یہ ہے تو میں ہوں یہ میری پیچان ہے بے شک میں دیارے غیر میں ہوں لیکن یہی میری پیچان ہے یہی سب کچھ ہے میرا بات رہ گی ہے کہ آج کل جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے لیکن اس سیاسی صورتحال میں ایک فران ہمارے زخم تازہ ہو رہے ہیں اس کو ہمیں اس پر مرم رکھنی ہے سب نے مل کے حیزے پاکستانی وہ ایک صوبائی تاثب کو ہوا دی جا رہی ہے خوام خواہ جنت جا الحق کے دور میں ہوا تھا وہ بیج بو گئے اور آج تک ہم وہ جو انا وہ اس سے پائے نہیں نکل سکے پھر چل کے جنہ مشرف آئے انہوں نے نیا کچھ نعرہ لگا دیا اینیوے میں اس وقت کسی ایک جرنل یا کسی ایک علاقے یا کسی اور کے لیے نہیں بات کر رہوں صرف اس لیے یہ میں تھوڑی سی کوشش نہیں کر رہا ہوں بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے جید لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن میں نے سمجھا ایک پاکستانی کی حصیت سے میں اپنا حصہ ڈالوں ورنہ تشنگی رہے گی میرے حساب سے دیکھیں ہمارے پاکستان میں دوسرے ملکوں کی طرح چھوٹے موٹے یہ معاملات ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہر علاقے میں ایون کے ایک شہر کے لوگ دوسرے محلے سے بھی چھوٹا موٹا یہ کرتے ہیں کہ یہ فلان کا یہ اب کیا ہوا کہ آٹے میں نمک کے برابر وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پختون بھائیوں ہرٹ ہوئے وہ اس لیے میں ان کے لیے ان کے ان آہ زخم تو نہیں میں کہوں گا اس تکلیف میں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اور یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی اور نے دی یا جان بوجھ کے دی انجانے میں یہ ہوا چھیک ہو جاتا ہے جب ہم بحضیت پاکستانی انڈیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بدترین دشمن ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں بڑے ہم وہ ہوتے ہیں جی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو مہمان نواز ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں ہیں ہم اس پہ ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے تو ان کے لیے اگر ہوتے ہیں ہمیں اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں نہیں ہماری تو ان سے بڑی لڑائی ہے انہوں نے ہمارے کشمیری بین بھائیوں کو جو ہے نا وہ مطلب جو کچھ بھی ان پہ جرم اپنا ظلم کیے ہیں انہیں زبا کیا ہوئے ان کے عزتیں لوٹی ہوئے ہیں ان کو مارا ہوئے ہیں انہیں شہید کیا ہوئے ہیں سب کچھ ہے ان کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوئے ہیں لیکن انسانیت کے ناتے ہم وہ یہ چیزیں اس وقت نہیں سوچتے کیونکہ اس وقت وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں پاکستان میں ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں جا کے بڑے اچھے طریقے سے جابز کرتے ہیں کام کرتے ہیں سب کچھ اب یہ تو نہیں ہے صوبے کا مطلب کہ جس صوبے کا بندہ ہے تو وہ اسی صوبے میں رہے گا ورنہ نہیں ایسی بات نہیں ہے برا پاکستان ہے جب دیکھیں نیشنل اسیمبلی میں الیکشن لوگ لڑتے ہیں تو وہ ہوتے ایک صوبے کے ہیں سارے ایک ہی صوبے میں ریجسٹر ہوتا ہے ووٹ لیکن وہ نیشنل اسیمبلی میں انہیں الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ سے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنے جرنل آئے ایسے ان کو جب ڈکٹیٹر کی بات کروں ڈکٹیٹر سے آمر ان کو جب ہم نے مل کے جمہوری قوتوں نے ان کا مقابلہ کیا تو کیا یہ سوچا کہ یہ فلان لے کے گئے جرنل تھا فلان کا تھا نام نہیں لے تو وہ پھر وہ کہیں غلط میسیج نہ چلا جائے ان کو اس لیے ہم نے ان کا مقابلہ کیا کہ وہ عامریت کے علم بردار تھے جمہوریت کے دشمن تھے پارلیمان کے دشمن تھے آئین کے دشمن تھے اس وجہ سے آرٹیکل سکس بھی رکھا گیا تھا اب بات آ جاتی ہے کہ اب کیا ہوا اچانک کیا ہو گیا اچانک یہ ہو گیا کہ ایک شخص کی حکومت گئی اور وہ شخص نے جو نا وہ بنگلہ دیش اور پتہ نہیں کون کون سی دنیا کے نا خدا نہ خاصتہ ملک توڑنے کی باتیں وہ لوگوں کے ذہن میں پوہزن کی اور جو آٹے میں نمک کے برابر جو تھے لوگ ان کو لا کے اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کیا ہوگا ریزلٹ لیکن ابھی بھی وہ صبح شام ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس طریقے سے ڈٹھائی سے جھوٹ بولتا ہے اور وہی رونا دونا جان بوجھ کے وہ پہلے بھی ایک لیٹر کرتا تھا نا اپنے بندے مروع کے خود ٹی وی پہ بیٹھ جاتا تھا رونے کے لیے آج میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ کس ڈٹھائی سے یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ دیکھیں مزے کی بات جرنل ایوب جرنل زیہ اور مشرف اور یایہ خان ان چاروں جرنلوں کے آج یہ پی ٹی آئی والے ایون فیلڈ نوازشریف صاحب کے گھر کے باہر ان کے وہ پلے کارٹ لے کے ان کے اوپر جوتے مار رہے تھے ان کو اب ان سے بندہ پوچھے اجاز الحق زیہ الحق کا بیٹا ہے آج ہی وہ پی ٹی آئی جوائن اس نے کیا ہے جائیں پھر اجاز الحق کو سلامی دے عمر یوب پوتا ہے جرنل یوب صاحب کا جائیں پھر اس کو یا تو پی ٹی آئی سے نکالیں یا سلامی دے اب ادھر آپ جوتے مار رہے ہیں تو ان کو بھی تو ذرا سکون ہو نا کہ ان کے باپ نے ان کے دادا نے کیا کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ تو یہ اس لیے میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں چاہے کوئی بھی ہو جیسے پکے کے ڈاکو ہیں پنجاب میں تو اب ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں یہ پنجاب والے ایسے ہیں یا پاکستان سے اگر اب باہر آ جائیں باہر کی دنیا میں یہاں پہ جب ہم لوگوں کو ایک دو چیزوں پہ بڑی فائٹ کرنی پڑتی ہے ایک بحثیت پاکستانی پاکستان کا دفاع کرنا پڑتا ہے اور ایک بحثیت مسلمان اچھا پاکستانی جب کہتے ہیں تو ہم پاکستان میں جتنے بھی مذائب ہیں ہم ان کو ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب مسلمان ہے تو پھر ایک ہی مذہب آ جاتا ہے نا تو یہاں پہ جب دنیا میں کوئی مسلمان کے اوپر بلیم لگتا ہے تو وہ سارے مسلمانوں کو رگیت دیتے ہیں پھر پاکستانی ڈائیسپورا جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ پلیٹ فارم یوز کر کے اس چیز کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایسے ہیں اور پھر پاکستانی کوئی آ جائے کسی جگہ پہ تو ہم کہتے ہیں ایسے سارے پاکستانی نہیں ہیں یا تو پھر آپ یہ بھی یہ بھی سوچیں کہ کیا پاکستان میں رہ کے آپ ایک دوسرے صوبے میں شادیاں نہیں کرتے جابز نہیں کرتے کرتے ہیں نا تو بھائی میرے ان کو پھنکے اٹھا کے اس ریسزم کو چھوٹے موٹے کو اٹھا کے پھنکے کچھ بھی نہیں آئیے شہیز الفکار بھٹو کا گرانہ بھٹو فیملی جسے کہتے ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ لیڈروں سے لے کہ کرکنوں تک قربانیوں سے بڑا پڑا ہے اس لیے وہ نمبر ون کہلاتا ہے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ جو فیملی آتی ہے وہ بلور فیملی آتی ہے پاکستان میں میہ افتخار صاحب کو بھی میں ڈالوں گا کیوں کہ این پی آپ کہیں اگر دیکھا جائے تو اب پیپس پالٹی نمبر ون این پی ٹو یہ جانی قربانیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اب پی ایم ایل این جو ہے وہ کچھ عرصے سے جب سے انہیں ٹھوکر لگی تو وہ الحمدللہ اور جب سے چارٹ رف ڈیمکریسی ہوا بی بی شہید سے بڑے تو کوئی نہیں ہے نا کارکون یہاں سے فلی زرداری سے انہوں نے ایک سولہ نامہ کیا مفامت کی سیاست کی آگے پڑے اور آج دیکھیں پاکستان میں ایک سیاسی محول بہتر ہو رہا ہے ایک آت وہ کہتے ہیں نا گندی مچھلی ہر جگہ پہ ہوتی ہے تو وہ ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ نہیں تو اس سے بچیں اور اپنے آپ کو وہاں تک رکھیں کہ جہاں پہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں اب ہم دیارے غیر میں بیٹھیں ہم یہاں پہ جو کام کرتے ہیں کچھ بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پولٹیکل سوشل تو اس میں ہم یہاں کی پولٹکس کہہ رہا ہوں پاکستان کی نہیں یہاں کی پولٹکس میں انڈین ہو جویش ہو کوئی بھی ہو سب کے ساتھ مل کے چلتے اب سپورٹس ہے جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہم کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور ہماری ٹیم میں انڈین بھی ہے سری لنکن بھی ہے جو بھی آتے اب سری لنکا سے خیر ہماری تو کوئی اتنی وہ نہیں ہے لیکن انڈیا کے ساتھ ہے جو مسائل ہے پھر بھی ہم اکٹھے کھیلتے اس لیے وہاں پہ بھی آپ دل بڑا کریں اور ان چیزوں کو بالکل ادھر سے سنیں ادھر سے نکالیں بڑوں کی بات مانیں اور یہ چھوٹی موٹی ان چیزوں میں نہ پڑھیں ہاں لیکن کسی وقت یہ ہو جاتا ہے کہ پہچاننے کے لیے کہتے ہیں جی وہ اس طرح کی زبان بول رہے تھے کیونکہ ٹی ٹی پی والے بھی وہی زبان بولتے ہیں اب وہ ہمارے پختون بھائیوں کو پھر دکھ ہوتا ہے اس چیز کا آپ کہیں جی ٹی ٹی پی والے ہیں زبان سے نہ پچھانے اور ٹی ٹی پی پنجابی ٹی ٹی پی بھی ہیں پنجابی طالبان بھی ہیں جناب اس سے کوئی بریوزمانی ہے یہ ان دو صوبوں میں پینٹریٹ کر گیا وہ طالبنیزیشن وہ جو ایکسٹریمیسٹ جنہیں کہتے ہیں جنہیں تیشتگرد کہتے ہیں تو ان دو صوبوں میں زیادہ پینٹریٹ کیونکہ ساتھ ساتھ ہیں اس لیے کوئی ایسا کوئی بانٹری تو ہے نہیں اس لیے ان میری ریکویسٹ ہے جس کے لیے میں نے دو تین آپ کو مثالیں اس لیے دیئے ہیں اور جو چیز مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی وہ اب میں کہہ رہا ہوں وہی اس بات کا حاصل ہے کہ فادر آف دی نیشن بابا ایک اوم فانڈر آف پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایک صوبے کے روک دوسرے صوبے سے لڑیں گے یہ وہ انہوں نے ہم سب کو کٹھے رہنے کے لیے دیا تھا اور اس میں کوئی افس نہیں ہے اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ مجیب الرومان کے چھے نکات پڑھ لیں چھٹے نکات پہ زلفکار علی بٹو صاحب کے ساتھ وہ جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی بڑا خطرناک تھا وہ کیا تھا کہ ایسٹ پاکستان بھی اپنی علیدہ ملیشیا فوج رکھے گا بھئی ویسٹ پاکستان بھی رکھ لیا ایسٹ پاکستان نے بھی رکھ لی تو اس کا مطلب ہے کل کو کوئی پرابلم ہوئی تو دونوں آپس میں لڑیں گے جنگ کریں گے اس لیے یہ جو لاہور میں ہوا اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آج تو صرف میں یہ تھوڑا سا یہ ہمارا یہ ٹینشن جو بھی ہے نا اس پہ تھوڑا سا میں لائٹ موڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں سب بہن پائی ہیں جیسے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا شہنشاہ فریدی اور محمد رزوان کا وہ دونوں پتھان دو کپتان پنجاب کی ٹیموں کے اور پنجاب کے دو لڑکے خیبر پختنخواہ اور سندھ کے کپتان ہیں کہتے ہیں یہ اس کا سپورٹس کا اور میوزک کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا کوئی بیریئر نہیں ہوتے اسی طرح آپ بھی قاہد عظم رحمت اللہ علیہ نے جن جس سوچ کے تعدیہ پاکستان اصل کیا اسی کو پروان چڑھائیں اور جیسے میں نے پھر کہا کہ قربانیوں میں شہید زرفکار علی بھٹو جو سندھ سے اٹھے کس پہ پیپس پارٹی بنائی کشمیر پہ انہیں کیا ضرورت تھی کہ کشمیر کے اس وجہ سے بناتے ہیں ایڈم بم بنا دیا اور لاہور میں پیپس پارٹی جنم لیا پیپس پارٹی وہ سندھی تھے وہاں بناتے وہاں سارا کچھ کرتے نہیں ان کے ذہن میں یہ تھا ہے نہیں سوائیت تھی نہیں علاقائیت تھی نہیں زبان کا مسئلہ تھا ہی نہیں بھٹو صاحب کے تو آپ بھی جو کوئی بھی آپ کو اس بات پہ کرے ادھر سے سنے ادھر سے نکالیں اور اس کو بیٹھ کے بتائیں نہیں بھائی اسی غلط فہمی نہیں ہے ہم بھائی ہیں ہم پاکستانی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے اس سے آگے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے باقی یہ سوبے بنائے ہوتے ہیں یہ اپنے ایڈمیسٹریشن کے لیے ہوتا ہے اپنے رینسین کے لیے ہوتا ہے کلچر آپ اپنا اپنائیں اپنی زبان ہے اپنا رینسین ہے کلچر کو خوب پرموٹ کریں خوب دبنگ طریقے سے رہیں لیکن اس کے لیے رہے اس کے لیے یہ جھنڈا یہ آپ کی پیچان ہونا چاہیے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ بس اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کے لیے جہاں بھی ہیں پاکستان کے لیے کوشش کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں آہ آسانیاں آئیں گی اور ہم سب کی کوششوں سے قربانیاں دیں گے تو آسانیاں آئیں گی بیٹھے بٹھائے آسانی نہیں آتی اپنا بہت خیال رکھیں جہاں بھی ہیں پاکستان زندہ باد قائد اعظم پاکستان زندہ بہت خیال رکھیں گے